السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل اونلائن علی سیکھے میں آج انشاءاللہ ہم آپ کو اس والے سبق کا ترجمہ کرا کر دکھائیں گے من یضع الحجر یہ بھی دو پارٹ میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من یضع الحجر من من کون وضع یضع وضعن اس کا مطلب بتایا رکھنا الحجر بولتے پتھر کو پتھر کون رکھے گا تو یہاں پر ایک قصہ بتایا جا رہا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکہ میں پیش آیا تھا کہ پتھر کون رکھے گا یہ جو آپ کے سامنے کعبہ دکھ رہا ہے کعبہ کے عمارت یہ بہت بہت سیدھا ہو گئی تھی تو اس کو توڑ کر دوبارہ جب بنایا تھا قریش نے تو اس کے اندر جو حجر ایسوت تھا وہ اٹھا کر رکھنا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا لوگوں کے لئے کہ اس کو کون رکھے گا وہ بہت بڑی عزت کی اور بہت بڑی شرف کی بات تھی تو اس لئے لوگوں میں جھگڑا ہو گیا تھا اور قریش آپس میں جھگڑ پڑے تھے یا جھگڑنے والے تھے تو وہ ہی سب بتا رہے ہیں یہاں پر کہ وہ مسئلہ کیسے حل ہوا دیکھئے یہ بلڈنگ آپ کے سامنے اور یہ کعبہ ہے اس کی عمارت ہے تو اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں اِنَّكُمْ لَتَعْرِفُونَ هَذَا الْمِنَاءَ اِنَّكُمْ بَشَكْتُمْ لَتَعْرِفُونَ عَرَفَ يَعْرِفُونَ پہچاننا تَعْرِفُونَ تم سب پہچانتے ہوں گے لام یہاں پر جو ہے یہ اس کا ہے یعنی اگر لام آ جاتا ہے تو پھر اس سے ترجمہ ہمارا فیل مزارے میں حال میں ہو جاتا ہے بے شک تم پہچانتے ہوں ٹھیک ہے تم سب پہچانتے ہو حاضر بنا اس بلڈنگ کو اس تعمیر کو بنا بولتے ہیں بلڈنگ ٹھیک ہے اس بلڈنگ کو تم سب پہچانتے ہو ٹھیک ہے لام تعقید کا بھی ہے یقیناً تم سب پہچانتے ہو تو پہچان ہو گے ترجمہ نہیں ہوتا کبھی کیا ہوتا ہے فیل مزارے پر لام آتا ہے تو پھر پہچان ہو گے مستقبل کا ترجمہ نکل جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں مستقبل کا ترجمہ نکل گیا اور صرف حال کا باقی رہ گے تو صرف حال کا ترجمہ ہوگا بے شک تم سب پہچانتے ہو حاضر بنا اس تعمیر کو ٹھیک ہے ومن فی الدنیا لا يعرفو حاضر بنا اور دنیا میں کون ہے ومن اور کون ہے فی الدنیا دنیا میں لا يعرفو حاضر بنا جو نہ پہچانتا ہو اس بلڈنگ کو اور کون ہے دنیا میں جو نہ پہچانتا ہو اس بلڈنگ کو اِنَّكُمْ تَتَوَجَّهُونَ إِلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ وَتْنَا تَوَجَّهَا يَتَوَجَّهُ رُخْ كَرْنَا بے شک تم سب رخ کرتے ہو اس کی جانب إِلَيْهِ اس بلڈنگ کی جانب اس عمارت کی جانب فِي الصَّلَاةِ نَمَاز میں وَيُسَافِرُ إِلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ اور سفر کرتے ہیں سافرہ یسافرہ سفر کرنا إِلَيْهِ اس کی جانب کون سفر کرتے ہیں المسلمون اور اس کی طرف مسلمان تمام مسلمان سفر کرتے ہیں من كُلِّ جانبٍ ہر طرف سے ہر سائڈ سے جانب طرف سائڈ ہر طرف سے مسلمان اس کی جانب سفر کرتے ہیں وَيَتُوفُونَ اور تَوَاف کرتے ہیں تَوَفَا يَتُوفُ تَوَافًا تَوَاف کرنا اور وہ سب تَوَاف کرتے ہیں فِي الْحَجِّ حج کے اندر اس کا تَوَاف بھی کرتے ہیں تو اس لیے اس کو کون نہیں پہچانتا القعبت اول بیت وضع لنناس لعبادت اللہ بتا رہے کہ قعبہ وہ پہلا کرے اول بیت وہ پہلا کرے وضع جس کو بنایا گیا وضع اضاف کے مطلب رکھنا ہوتا ہے بنانا ٹھیک ہے دونوں ترجم ہوتے ہیں تو وہ پہلا کرے جو بنایا گیا ہے لنناس لوگوں کے لیے لعبادت اللہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے مقصد سے اللہ کی عبادت کے لیے جو لوگوں کے واسطے بنایا گیا تو وہ قعبہ پہلا کرے اس سے پہلے کوئی گھر نہیں تھا اللہ کی عبادت کے لیے سب لوگ یا تو ادھر ادھر عبادت کرتے تھے یا اپنے گھروں میں کرتے تھے تو مسجد کا جو کونسپٹ آیا اور جو ہے اللہ کی عبادت کے لیے گھر جو بنایا گیا اس سب سے پہلے قعبہ تھا وہ بنایا کس نے بناہ ابراہیم خلیل اللہ فی مکتہ بنا اس کو بنایا ہے ابراہیم علیہ السلام نے ابراہیم کو نہیں خلیل اللہ جو اللہ کے دوست ہیں یہ حضرت ابراہیم کا لقب ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ پورا نام بھی لے سکتے ہیں آپ یہ ابراہیم جو اللہ کے دوست ہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ اس کو بنایا ابراہیم خلیل اللہ نے فی مکتہ مکہ میں اور اس میں ایک کالا پتھر بھی ہے اور اس میں کالا پتھر بھی ہے حجر اسود بول دیجئے اور اس میں حجر اسود ہے کیونکہ لوگ حجر اسود کے نام سے ہی جانتے ہیں کالا پتھر گئیں گے تو ایک دن سمجھ میں بھی نہیں آئے گا اور اس میں حجر اسود ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بوسا لینا اس کو چومتے ہیں لوگ اس کا بوسا لیتے ہیں چومنا بوسا لینا ہوں پتھر کو لوگ اس کو چومتے ہیں کیوں چومتے ہیں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو چومتے تھے اس کا بوسا لیتے تھے کان نبی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقبل بوسا لیتے تھے ہو اس کا تو کیا ہوا وَبَعْدَ زَمَنٍ طَوِيلٍ اَرَادَ اَوْلَادُ اِبْرَاہِيمَ وَهُمْ قُرَيْشٌ اَنْ يَبْنُوا بِنَا الْقَعْبَةِ مِنْ جَدِيدٍ وَبَعْدَ زَمَنٍ طَوِيلٍ ایک لمبے زمانے کے بعد یہی موصول صفت ہے زمن طویل ٹھیک ہے دونوں غیراب سے میں دونوں مذکر ہیں دونوں واحد ہیں ٹھیک ہے اور دونوں کیائن نکرہ ہیں اور ایک لمبے زمانے کے بعد اَرَادَ اَوْلَادُ اِبْرَاہِيمَ اِبْرَاہِيم کی اولاد نے چاہا اَرَادَ چاہا اولادُ اِبْرَاہِيم اِبْرَاہِيم کے بیٹوں نے اِبْرَاہِيم کی اولاد نے یعنی حضرت ابراہیم نے بنائے تھا لیکن ایک لمبے زمانے کے بعد حضرت ابراہیم کی اولاد نے چاہا کون تھے حضرت ابراہیم کی اولاد وَهُمْ قُرَيْشٌ اور وہ قریش تھے یعنی حضرت ابراہیم کے اولاد کس نام سے جانے جاتی تھی قریش کے نام سے وہم اور وہ جو ہے اولاد قریش تو کیا چاہا انہوں نے ایبنو یعنی ارادہ چاہا ایبنو کہ وہ بنائیں بنا یبنی بنانا تو ایبنو یبنو نہ تھا حاصل میں جمع مذکر غائب کا سیغہ کہ وہ بنائیں بنا القعبتی قعبے کی عمارت کو بنا بولتا ہے عمارت قعبے کی عمارت کو مِن جدیدن نئے سرے سے شروع سے جدید بولتے ہیں بلغول نیا مِن جدید نئے سے نئے سرے سے شروع سے کہ وہ قعبے کی عمارت کو بلغول شروع سے بنائیں کیوں فَإِنَّهُ كَانَ بِنَا أَن قَدِيمًا کیونکہ وہ پرانی عمارت ہو گئی تھی کانمان ہو جانا ٹھیک ہے فَإِنَّهُ كَانَ تو بے شک وہ عمارت ہو گئی تھی بِنَاَن قَدِيمًا ایک پرانے عمارت ہو گئی تھی کیا کہا ہو گئی تھی اس کے اندر قَدْ سَقَتَ سَقْفُهُ اس کی چھت بھی گر گئی تھی سَقْتَ اس کو تو گر جانا سَقْفُن بولتا ہے چھت کو قَدْ سَقْفُهُ اس کی چھت گر گئی تھی وَظَعُفَتْ جُدْرَانُهُ ضَعُفَتْ جُدْرَانُهُ جِدْرَان یہ جمع ہے جداروں کی دیوار ہوتا ہے جدران دیواریں تو وضعفت جدرانوں اس کی دیواریں کمزور ہو گئی تھی فجماعت قریشن الحجارتا تو جمع کیا قریشن پتھر ٹھیک ہے قریشن پتھر جمع کیے جمع کرنا والخشب اور لکڑیا جمع کی لبنائیہ اس کی تعمیر کے لیے لی لی بنا تعمیر ہا یعنی کعبہ کعبے کی تعمیر کے لیے لکڑیا اور پتھر جمع کی اس وقت انہی چیز سے بھی بلڈنگ بن جاتی تھی پتھر لگاتے تھے اور لکڑیا لگاتے تھے وَبَنَتْ قُرَيْشُن بَنَا بَنَانَا یہ واحد مونس غائب کا سیخہ ہے وَبَنَتْ قُرَيْشُن اور قریشن نے بنایا ٹھیک ہے قبیلوں کے جتنے بھی نامیں وہ سم مونس ماننے جاتے ہیں اور قریشن نے بنایا بنا القعبتی قعبے کی عمارت کو من جدیدن نئے سرے سے اور قریشن نے قعبے کی عمارت کو نئے سرے سے بنایا ٹھیک ہے انہوں نے بنا کر شروع کر دیا اور پھر بنا دیا من جدید نئے سرے سے اس کے بعد کیا وہ پتھر رکھنے کی جو باری آئی وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے آج کی ویڈیو میں چیتنا ہی رکھتے ہیں وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوَ